اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں لائے ہوں جی یوٹیوب کی ایک بگ اپ ڈیٹ دوہزار تیس کی جو کہ ایک بہت ہی اچھی اپ ڈیٹ ہے تمام یوٹیوبرز کے لیے تو یہ اپ ڈیٹ کیا ہے اس اپ ڈیٹ سے جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہے نئے آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو یہ جو اپ ڈیٹ ہے جی یہ ہے جی یوٹیوب کی بگ اپ ڈیٹ دوہزار تیس کی تو یہ ہے جی سٹرائکس کے مطلقہ جو سٹرائکس ہوتی ہیں یوٹیوب کی اس کے مطلقہ ہے تو یہاں پہ میں نے ایک سکیچ بنایا ہوا ہے تھوڑا سا آپ کو سکھانے کے لیے پہلے تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ یوٹیوب کی یہ جو سٹرائکس ہوتی ہیں یہ سٹرائکس ہوتی کیا چیز ہے یہ جو سٹرائکس ہوتی ہیں اس میں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ہے جی community guidelines strikes اور ایک ہوتی ہے جی copyright strikes یقیناً آپ کو آپ نے یہ youtube کی یہ strikes دیکھوں گی شاید آپ کے چینل پر بھی یہ strikes آئی ہوں اب یہ community guidelines strikes اور copyright strikes میں فرق کیا ہے پہلے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو copyright strike ہے یہ جو copyright strike ہے یہ یہاں پہ اس وجہ سے آتا ہے کہ اگر آپ کسی کا content copy کر لیتے ہیں یوٹیوب سے اور بغیر ایڈٹنگ کے آپ اپلوڈ کر لیتے ہیں تو یہ والی سٹرائک آ جائے گی جس کو کاپی رائٹ سٹرائک کہتے ہیں یہ جی آپ کسی کی بھی ویڈیو آپ اٹھا کے اگر آپ لگا لیتے ہیں تو سٹرائک آ جاتی ہے اگر یہ آ جاتی ہے جی لاسٹ یہاں پہ جو نائنٹی ڈیز ہیں لاسٹ نائنٹی ڈیز میں اگر آپ کی یہاں پہ تین آ جاتی ہیں ایک وان سٹرائک، ٹو سٹرائک یا تھری سٹرائک اگر ایک دو او تین یہاں پہ سٹرائک آ جاتی ہیں تو آپ کا چینل سیسپینٹ کر دیا جائے گا یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ سے کلیر کہتا چلوں کہ یہ جو کاپی رائٹ سٹرائک سے ہیں یہ نائنٹی ڈیز میں ایکسپائر ہو جاتی ہیں فیرز کریں جی آپ کے چینل پہ ایک کاپی رائٹ سٹرائک آیا ہے تو اگر لاسٹ نائنٹی ڈیز میں اس کے بعد آپ کا کوئی سٹرائک نہیں آیا تو یہ والی سٹرائک ختم ہو جائے گی اگر آپ کی نائٹی ڈیز میں تین سٹرائک اس طرح کیا جاتی ہیں تو آپ کا چینل سسپنٹ کر دیا جاتا ہے یہ کاپی رائز سٹرائک یہی ہے کہ آپ نے کسی کا کنٹینٹ کاپی کیا بغیر ایڈیٹنگ کے اپلوڈ کر لیا تو یہ جب آپ کاپی کریں گے کسی کی ویڈیو تو اس کے بعد نوٹفکیشن اس کے پاس نوٹفکیشن چلا جاتا ہے تو آگے اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی اس کا ردیعمل کریں وہ آپ کا چینل یا ویڈیو بلا کر سکتا ہے دوسری ہے جی کمیونٹی گائیڈ لائن سٹرائک یہ نیچے میں نے اس لیے لکھا ہوا ہے یہ جی رولز وائیلیشن ہیں یہ جو کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطلقہ میں نے ڈیٹیل سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ میرے چینل پر ویزٹ کر سکتے ہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں کون کون سی تو یہ رولز کے مطلقہ آتی ہیں یہ یوٹیو کے کچھ رولز ہوتے ہیں اگر آپ ان کے رولز کو وائیلیشن کر لیتے ہیں انس کی خلاف ورسی کر لیتے ہیں تو آپ کے چینل پر کمیونٹی گائیڈ لائنز سٹرائک آ جاتی ہے یہ بھی سیم اسی طرح ہے یہاں پہ بھی لاسٹ نائنٹی ڈیز جو ہوتے ہیں لاسٹ نائنٹی ڈیز میں اگر آپ کے یہاں پہ تین سٹرائک آ جاتی ہیں اسی طرح سے تو آپ کا یہاں پہ بھی چینل سیسپینڈ کر دیا جائے گا تو اس طرح سے یہ رولز ہیں کون کون سے اس میں سے میں آپ کو بیسک رولز دو تین بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ نیوڈیٹری ہے فرض گیا آپ کسی بچے کی ایک ننگی ویڈیو ہے بغیر کپڑے کے بندہ ہے تو آپ اس کی بچے کی ویڈیو اپلوڈ کر جاتے ہیں یا اس کے علاوہ سیکشوال کنٹینٹ ہے ایٹین پلس کنٹینٹ ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی کی لڑائی جگڑے کی ویڈیو اپلوڈ کر جاتے ہیں تو یہ یہاں پہ یوٹیوب کی جو گائیڈ لائنڈ ہیں اس کی وائیلیشن ہو جائے گی تو آپ کے چینل پر کمیونٹی گائیڈ لائنڈ سٹرائکس آ جائیں گی لاسٹ نائنٹی ٹیز میں تین آ جائیں تو آپ کا چینل سیسپینڈ کر دیا جائے گا اب اپ ڈیٹ کیا ہے اس بارے میں پہلے تو یہ آتا تھا کہ اگر آپ کے چینل پر سٹرائکس آتی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا یہ سٹرائکس کس وجہ سے آئی ہیں ادھر ڈیریکٹ لی لکھا ہوتا تھا جی کمیونٹی گائیڈ لائنڈ سٹرائکس یا کاپی رائنڈ سٹرائکس ہے تو یہ ہے کہ اپ ڈیٹ کیا ہے یہ اپ ڈیٹ یہ ہے جی کہ یہاں پہ یہ جو ریزنز ہیں سب سے پہلے تو آپ کو جب کمیونٹی گائیڈ لائنڈ سٹرائکس آئیں گے تو آپ کو ریزن بتایا جائے گا کہ یہاں پہ ریزن کیا ہے فرز کیا ریزن ہے جی یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں جی یہاں پہ جی حانفل ہے جی نقصانتے ہیں لوگوں کے لیے یا نیوڈیٹی ہے کچھ بھی یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یعنی کہ جو آپ کے ویڈیو ہوگی یا یہاں پہ آپ سیکشوال کانٹینٹ ہے اس طرح سے یہ چیز یہاں پہ لکھی ہویا جائے گی کہ ریزن کیا ہے اس ریزن کی وجہ سے یہ آپ کا کاپی رائے سٹرائیک یا کمیونٹی گارڈ لائنسٹرائیک آئی ہے تو یہ ہاں پہ ہم میں نے فیلز کیا یا آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جی ویڈیو لیندھ ہے جی چار منٹس کی تو اس میں سے وہ پارٹس نکال کے بتائیں گے فیلز کیا جا آپ کی اتنے سے پارٹس میں اتنا سا پارٹ ہے یہ فیلز کیا جی چار سیکنڈ کا پارٹ ہے تو یہاں پہ اگر آپ نے کسی کوئی گارڈ لائنسٹرائیک یا وائلیشن کی ہے یا کپی رائے سٹرائیک ہے تو یہاں پہ یہ آپ کو بتا دے گا اتنا حساب کو یہاں پہ مینشن کر دے گا کہ اتنے سے عیسے میں آپ کی یہاں پہ آپ نے کسی کامیونٹی گارڈ لائنسٹرائیک کی ویڈیو لائنسٹرائیک کی وجہ بنی ہے تو وہاں پہ یہ حساب میں یہ وجہ میں بھی بتا دیں گے کہ اس کی یے وجہ ہے کہ اس ایریے میں یہ والی چیزیں آپ نے یوز کی ہوئی ہیں تو اس وجہ سے آپ کے چینل پہ کامیونٹی گارڈ لائنسٹرائیک یا کپی رائیڈ سٹرائیک آیا ہے یہ ایک بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے اس سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا کہ یہ فیوچر میں یہ آپ جب آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو اپلوڈ کے ٹائم بھی یہ یوٹیوب یقیناً آپ کو بتا دے گا کہ آپ کہیں وائلیشن کر رہے ہیں یا کاپی رائٹ کنٹینٹ ہے آپ کا تو یہ اچھی اپٹیٹ ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کنٹینٹ کا آپ کی ویڈیو کا کون سا حیثہ یہاں پہ جو ہے وائلیشن کی یہاں پہ خلاف ورزی کر رہا ہے وائلیشن کر رہا ہے کمیٹی گارڈ لائنز کی یا کاپی رائٹ سٹائک ہے تو آپ آرام سے اس کو ریموو کر کے دوبارہ اپل کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی اپٹیٹ ہے جب آپ کے پاس یہاں پہ آئے گی جی اس طرح کی سٹائک تو آپ کو یقیناً ویڈیو میں سمجھ آ جائے گی میں یہاں پہ ایک پیج پہ سکھا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اور کوئی اپشن نہیں تھا یہاں پہ سکھا رہا ہوں یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر نہیں سمجھ آئے تو آپ کمیٹی کمیٹس میں پہنچ سکتے ہیں تو میں آپ کے کمیٹس کا یقیناً جواب دوں گا تو آج کے لیے ویڈیو کے لیے اتنا ہی تھا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں thank you for watching